موسیقی 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 The questions which have been formulated are whether wearing hijab, head, scarf is a part of essential religious practice in Islamic faith protected under Article 25 of the Constitution. The second question is whether prescription of school uniform is not legally permissible as being violative of petitioner's fundamental rights inter-aria guaranteed under Article 19.1a اے در آنے کے لیمارے مجانوار میں اور ٹٰٰیٰ دیاری موسیقی موسیقی اسئلے کے ساتھ اسی طرحی سے کہ ہمجھے صورت کیا کہ کہ آخری تو 때는 سور ایسی طوری پر نکوزید استفادت نہیں کہ ہمجھے صورت کو تجارہ سے مطور پر اپنید جس کے ساتھ اسی طرح سانچ طرح سے کہ ہے ہمجھے صورت کیا کہ اقواز میں ساتھ کے ساتھ استفادت کردی دینام تیو فرسل پاتو چوہیز بے اکتتار جمعوں سے اترف فرسل کو خور مگدم قریت ونمجزی یشوا کا بہتر فرسل کرنا ٹک ہائی کورٹ کا اس نیرنائی کا میں سواگت کرتا ہوں میں سبھی سمبندیت لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی دیش اور راج آگے بڑھنا ہے یہ سنکچت چیزوں میں ہم نئی پڑھنا ہے جو ہائی کورٹ کا نیرنائی ہے سب کو پالن کر کے ایک شانتی کا ماحول بنا کے رکھنا ہے اور جو چھاتر جو ہے ان کا مولبوت کام ہے ادھین کرنا دیانارجن کرنا یہی کام ہے اس لئے سب چھوڑ کے اچھے ایک ماحول میں نہ ہندو نہ مسلم نہ کوئی جاتواد نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب مل کے یہ کوکے ہم سب پڑھائی کرے اور کوئی اس کے بعد اس کا ویواد نہ ہو جائے یہی میں پرارتنا سب سے سمبندیت لوگوں سے کرتا ہوں دیکھیں ہجاب کو لے کر جو ہارا رنگامہ تھا وہ شد روپ سے ساجشوں اور شرجنتروں سے بھرا ہوا تھا ہجاب کو لے کر جو ہارا رنگامہ تھا وہ کس طرح سے مسلم لڑکیوں کو فارمل ایڈیوکیشن سے باہر کیا جائے اور ان کو تالیبانی سوچ کے ساتھ اس جہاں جھوک دیا جائے جہاں پر کی فارمل ایڈیوکیشن نہ ملوائے اور اس لئے جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اپنے انسٹویشنز کے دسپلین ہوتے ہیں ڈریس کورڈ ہوتے ہیں ڈیکورم ہوتے ہیں اس کو سبھی لوگ کسی بھی دھرم کے ہوں کسی بھی جاتی کو ہوں کسی بھی چھیت رکھو ہیں اس پر تو کوئی پرتیبان ہے نہیں ہجاب پر کوئی یہاں پر ہندوستان میں پرتیبان نہیں ہے بین نہیں ہے آپ سڑک پہ آپ مارکٹ میں آپ ان جگہوں پہ جہاں پر گھر پہ جہاں پر بھی چاہیے آپ ہجاب پہنیے لیکن ہجاب کو لے کر ایک ہورر ہنگامہ تھا ایک شدیندس اور ساجیشوں سے بھری زد تھی وہ ایکسپوز ہو رہی ہے اور میں مانتا ہوں کہ جو کورٹ نے ڈیسیزن کیا ہے وہ بالکل ہندوستان کے کانسٹویشن کے حساب سے ہندوستان اور سماج کے جہاں سمویدان کے حساب سے وہاں سماج کے حساب سے بھی یہ بالکل اپیو آپ ایک سندیش کیا دیں گا ان کو جو لوگ ہجاب کے بغیر اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں مجھے کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہجاب کو لے کر ہرر ہنگامہ ہے ہندوستان میں جو ہے وہ پچاس زار سے زیادہ میڈ آئیٹی انسٹویشنز ہیں پچاس زار سے زیادہ مدرسے بھی ہیں آپ کی ایکشہ ہے آپ جہاں چاہیے جائیے جہاں پہ اپنا یہ جو ڈریس کورٹ جن کا جہاں پر جو ہو وہاں پہنیے لیکن جہاں جن کا جو ڈریس کورٹ ہے اسے سویکار کرنا پڑے گا اس کو سویکار کر کے ہی اس سندسان میں جانا چاہیے یہی جو ہے وہ دسپلن بھی ہے اور یہی دیکورم بھی ہے اور یہی تقاضی ہے یہ پوچھو کرناٹا خائی کورٹ کے فصل پتک شیریمز تھی مختلف سی ایسی جمعز کے لیڈروں طرف مختلف بیان دن آم تھی دورانہ خائی کورٹ طرف ہجاب سویٹ پابندی برقرار تھا انہوں کو فصل مایوس کنو کرا رہا ہو دن یلزن ون ناؤزہ کے طرف شخواتین با اکتیار برانو باپت بڑی دعویوان کرنا تاچھو دوئیمی طرف انتخاب کرنوں کو حق تیمانیش چھن نیوان ہجاب پہ جو بین جو لگائی گئی اس کو جو ہائی کورٹ نے قائم رکھا ہے یہ بہت ہی مایوس کن فیصلہ ہے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے تو میں سمجھتی ہوں ایک طرف سے ہم بہت بڑے دعوے کرتے ہیں عورتوں کی ادھیکاروں کی ان کی اکتیارات کی کہ ان کو با اکتیار بنانا ہے ایمپاورمنگ کرنا ہے اور دوسری طرف سے ہم ان کو یہ بھی حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے اور اگر وہ اپنی مرضے کے مطابق کپڑے پہن دیئے تو ان کو حراسہ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کس طرح گنڈے موالی ان کے پیچھے پر جاتے ہیں اور سرکاریں جو وہاں کی ہوتی ہیں وہ تماشابین بن جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کو ہر عورت کو ہر بچی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کیا کپڑا پہنے اور کیا کپڑا نہیں پہنے یہ اس کا فیصلہ عدالتوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہجاب ہمارے مذہب کا حصہ ہے مسلمانوں کو یہ حدیث موارک ہے کہ ہجاب پہننا چاہیے اس میں بہت سے چیزیں ہیں جس سے جو چیزیں رکھ جاتی ہیں اس کے لئے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ پندرہ سو سال پندرہ سو سال سے وہ ہدا آ رہا ہے وہ جہاں آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں بنی ہے ہندوستان کی بہت ریاستیں ہمارے ملک کی ان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اب ایک پرٹیکلل سٹیٹ میں ایک پرٹیکلل جماعت نے یا ایک پرٹیکلل پرٹیکل گورنمنٹ پارٹی نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ بات صحیح نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ملک میں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں تمام ہندوستانیوں کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان فنڈیمنٹل رائٹس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا لباس پہننا یہ سائے چیزیں واحد سے ہیں وہ ہمارے ملک کے سمیدان نے آئی نے ہمیں علاو کیے اب اس کو کون نہ کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہوں ان کا کام ہے لہٰذا وہ ہجاب پہنا کوئی غلط بات نہیں ہے وہ مذہب کے اینے مطابق ہے دیکھیں کرناٹکا ہائی کوٹ چونکہ یہ کوٹ کا ایک ڈیسیجن ہے نارملی کوٹ کے ڈیسیجن کو تو ہم نہ اس پہ بولتے ہیں اور نہ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں لیکن بحیثتے ایک مسلمان کے بحیثتے ایک مسلمان کے ہمارے مذہب میں ہیں کون ہماری بچی چھجاب کرنا چاہتی ہے کون نہیں کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی چونکہ ایک سیکلر ملک میں ہم رہتے ہیں ہندوستان ایک سیکلر ملک ہے یہاں ہمیں آزادی ہے اپنے مذہب کے کوئی بھی مذہب نبانے کا اپنانے کا اور اس کے حساب سے ہمیں سے کوئی اسلام میں یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہے یہ تو ایک آولین فرض ہے شاید سب نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا تھوڑا ہی مطلب ہے کل کوئی کہے گا ہمیں کے نئے سوا پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے یہ ہماری مذہبی عقیدہ ایک ہے اور ہر ایک کو عقیدہ اپنے عقیدے کے مطابق چلنے کی پوری اجازت انہی چاہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کوئی کورٹ کا ڈیسیجن کچھ کرے گا یا کچھ نہیں کرے گا یہ تو بہت سے تیک مسلمان کوئی بھی عدالت ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم کیا کریں اپنے مذہبی فرائض انجام کرنے میں یا کیا نہیں کریں شروع مذہبی پر میں جا کر گری یہ گھٹنا کھیج جنک ہے پرنت یہ ہداہت کی بات ہے کہ اس درگھٹنا سے کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تباپتی مہدے میں صدم کو توچک کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اس گھٹنا کو بہت ہی گنبیرتا پروبک لیا ہے اور اس کے لیے ایک عوبچاری اچھستری جانچ کے آدیس بھی دے دیئے گئے ہیں کٹھت درگھٹنا کا ستھیک کارن جانچ کے بعد بھی پتا چل پائے گا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس گھٹنا کے تندر میں آپریشنز مینٹیننس تثہ انسٹیکشن کے لیے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجورز کی سمیچھا بھی کی جا رہی ہے ہم اپنے ویپن سسٹم کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو سرمچ پراتھوکتہ دیتے ہیں اس سمبند میں یعنی کسی بھی پرکار کی خامی پائی آتی ہے تو اسے ترند دور کیا جائے گا میں صدن کو آسوس کرنا شاہتا ہوں کہ ہمارا مسائل سسٹم اتیانت سرکشت اور بھروسے مند ہے اس کے آلہوہ ہمارے سیفٹی پروسیجورز اور پروٹوکولز کچھ افتری ہیں اور سمیہ سمیہ پر اس کی سمکشہ بھی کی جاتی ہے ہماری آرم فورسز ویل ٹرینڈ یا ڈیسٹیپلنڈ ہیں اور اس پرکار کے سسٹم کو ہینڈل کرنے کا اچھا انبھو بھی رکھتی ہے جنبی کشیریندی سمنتی پورس منشو فورسز ملٹنٹ درمیان جڑپی مزاک ملٹنٹ فورت سپودمت پلسو کو ون انچوز فورج سی آر پی افتی سو جی آہلکار ترپوچو تیمی سات چرسو اولاکو گر کرنامو تیگیلے پلسس علاکس ملٹنٹ موجود مکت سر گولین ہون تبودل سپود گولین ہینڈز تبودل سمنچو لشکری تویبان ناوچ ملٹنٹ تنزیم سیتی وابستا کمکی ملٹنٹ فورت سپودمت پلسو ترپوچو داو کرنامو زمار سپودمتی سپودمتی سمیلٹنٹ نشو ہتھیارت برامد کرنا آمد فورت سپودمتی سمیلٹنٹ سنشناکت سبحانپورا بیجبیاد کو روزن وول اویس راجہ سندرینگ کرنا آمد جمہ کشیر مندشیات استعمال کرنا کرو جہان یودوی دو خود بڑھن چو یلزن جمہ کشمیر پولیس تین انتظام یا ترف آت پیٹر روٹ لاغ نبا پت کوش جاری چو تتی آیال سری نگر سمزاق تقریب منعقد کرنی یا دوران سو بھئی کشیر ہیندن دہن زلن مزمن شیات حوالہ سروی کرنی حوالہ سروی شروع کرنی یمی ای 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 سندھ مشیر راجو رائے بٹنا گر سند طرف کرن آؤ آت موقع سپیٹوئے سی ڈریکٹر ہیلس سرویسز کشمیر ہمارے آنڈریبل ایڈوائزر تو آنڈریبل گاورنر ال جی صاحب شری بٹناکر صاحب نے اس کا inauguration کیا ہر ایک ٹین دسٹرکس میں ہمارے ایٹی ایف سے ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں میڈیکل کالیج شری نگر میڈیکل کالیج باراملا اند میڈیکل یہاں کیا ہوگا کہ آج سے ہی ایک سرویس سٹارٹ ہوگا یہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں کتنا بڈن ہے اور کس دسٹرک میں کتنی پریشانی ہے کس ایریا میں کتنا بڈن ہے اور اسی کے حساب سے پھر ٹریٹمنٹ اور منیجمنٹ سٹارٹ ہوگا آج یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی سپلائی چین اس کے بعد ٹریٹمنٹ اور منیجمنٹ اس کے بعد ریہابلیٹیشن سپلائی چین منیجمنٹ جو ہے اس کا زیادہ جو رول ہوتا ہے پولیس کا ہے ان آرہا ہے جو ایک آل جو ایجنسیز ہے جو اس کو روک لگاتی جمکشمیر ہیلپٹ سپرویزر اسوسییشن طرف آواز پریس کالونی سری نگرس مزے احتجاج کرنے یا دولان احتجاج ہوں شامل ہلپٹ سپرویزر انتظام اسخلاف ناربوزی تیس کرانا تمہو کسپیٹ کرے جو جی لوکو الڈی انتظام اسپیل زی پید میں ترین وریان ہوں تنخوا گا سینتی من باگوزار کرنے تا دالت طرف جوری حکم نام سپیٹ گا چین عمل کرنے ہمارا مسئلہ آپ کو پتہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے تین سال ہو گئے یہاں پر پروٹسٹ آپ پتہ ہے ہم پروٹسٹ کرتے ہیں لیکن گورنر صاحب ہمارا یہ بات نہیں سنتا ہے ہم گورنر صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا تین سال کا ریلیز کرو کیوں نہیں کرتے آپ بہن والے بھائی والے بہن والے ہیں ہم بھائی والے نہیں ہم کو بھی ہمارا مسئلہ حل کرو اگر آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے کس کے پاس جائیں گے پولیس گورنر صاحب ہمارا مسئلہ حل کرو خان کو بھی کرتے کہ یہ ہمارے طرف دیکھ یہ کھلونا نہیں ہم یہاں پر روز پروٹیشن کرتے روز یہاں آتے کیونکہ آپ کو یہ بات ہمارا پہنچ جائے گا ہمارا مسئلہ حل کرو ضرور کرو اپی کرو محکم جل شکتی مز کھم کرن والی ملازم ترف آواز ساب دو جن سنبل دفتر کس سحن اسم احتجاج کرنی یا دوران احتجاج اسم شمل ملازم ترف وان ناو زیدو ویدیو پیٹ مطلق محکم اسم سو کسان پر انجام چی دیوان تاہم چی تی مسئلح حال ملازم ملازم مستقل کرنی یا دن منموم ویجز ایکٹ دی لاغو یون کرنی یا تی مشکل دور گرس احتجاج کا صرف ایک ہی مقصد ہے یہاں پہ آپ پتہ ہی ہوگا پہلے ریاست دھوا کرتی تھی اب یونین تی ریٹری یونین تی ریٹری جمعیت کشمیر میں اکسٹھ ہزار کے قریب عارضی ملازم ہے جو مختلف ناموں کے اندر باتے گئے ہیں کوئی کیجوال لیبر ہے کوئی لینڈ بیس لینڈ آنر ہے کوئی آئی ٹی آئی ورکر ہے یا باقی محکم جات بھی کسر باقی نہیں رکھی ہے لینڈ انتظام سے ہماری گزارش ہوگی جتنی بھی ڈیلی ویجر ہے ریاست یونین تی اندر ہمیں ریگولر کیا جائے اور مینیم ویجز ایکٹ جو ہے وہ لاغو کیا جائے یہ جاند ہمیں حیرت ہوتی ہے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ان کو سٹھ ہزار ڈیلی ویجر کے اوپر ترس آتا ہے جب ہی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں جب ہی اقتدار کے اندر آتے ہیں تو یہ دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ گلت ہوا ہے اگر ہم گلت ہیں تو پچھلے پچیس سالوں سے ہم ہمیں گلت نہیں کیوں نہیں اٹھارا گیا ہم نے فیلڈ میں کام کرتے ہیں تب ان کو عزت ملتی ہے ہماری وجہ سے ان کو عزت ملتی ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے ہمارا پھر سے مطالبہ رہے گا ہمیں ریگولر کیا جائے اور منموم ویجز ایکٹو جو رہتے ہیں ان پر لاغو کیا جائے یا پھرکور بڑھ گئے میں سمجھتے محکم جلشکتی مزہ کام کرن والے وارزی ملوئزم و احتجاج یا دورانتی منموم ویجز ایکٹ لاغو کرن سلاو مستقلی ہنزتے مانگا اس کارا ہنزتے 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 بات کرو تمہاری لوت تمہارے آج کی جو یہاں پر پروٹسٹر ہو رہا ہے اس کا مدہ اور مقصد کھالی تین چیزوں پر ہے ایک تو پہلے ہمیں گورنمنٹ سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ریگولیزیشن کیا جائے اور دوسری جو ریگولیزیشن کے بیعد جو جس کو ابھی تک دس سال پوری نہیں ہوئے ہیں ان کو منویج ایویج ایکٹی کے تحت لائے جائے اور جو ہماری جو پینڈنگ ویجز ہے وہ ریلیز کیا جائے ہم گورنمنٹ سے ایلٹیمنٹ دیتے ہیں کہ پچیس تاریخ سے پہلے پہلے اگر ہمارے مسئلہ حل نہیں ہوا تو پچیس تاریخ کے بعد ہمارے سب بال بچے جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے بڑے ماں باپ ہیں وہ سڑکوں پر نکل کر آئے اور گورنمنٹ کو ہم دکھائیں کہ اگر یہاں پر جو کام کرنے والا ہے وہ صرف کیجوال لیبر ہے جتنے بھی دیپارٹمنٹ یہاں پر ہے وہ سب کیجوال لیبر اور ڈیلیویجر کام کر رہے ہیں ہم کو ایلٹیمنٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ ایک بار آج تک گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ ناانصابی کیے ہیں ہمارے ہم کو بندوہ مضور بنا کر جو ہمارے ساتھ ناانصابی کیا اب وہ ناانصابی برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہم آخری بار گورنمنٹ سائے اطلاع دے کہ ہمارے ساتھ جو انصاب کیا جائے جلد از جلد پھوری طور ہمارے ساتھ انصاب کیا جائے اور ریگولیزیشن پالسی کیا جائے اور منیویجر ایکٹی لاغل کیا جائے اور جو ہماری محکمہ فلوری کلچر طرف چواز زہرہ پارک بڑگمی سمنزہ کا پروگا منقود کرنا موت یا دوران زل ترقیت کمیشنر بڑگم طرف پارک اندر چنار پلانٹ وون حوال مہمی ہون افتتاو کرنا ات موقع سپیٹاو ونزی زلس منزین یمیوری تقریبا زساس چنار پلانٹ وون یلزن لکان آئی اپیل کرنزی زیادہ خود زیادہ چلا چنار پلانٹ گا سنواؤنگین دپٹی کمیشنر سین طرف آمزید ونزی لکان پازی زلس من موجود چنار کلین ہند تاو خوشتے کرو آج میں چنار کے حوالے سے بات کروں گا تو یہ ڈرائیو انہوں نے شروع کیا ہے سر ٹارگٹ ہمارا دو ہزار چنار کے جو نیش سیپلنگز ہیں ٹریز وہ لگانا ہے پچھلے سے ہم نے بارہ سو کے قریب لگائے تھے سالے انہوں نے سینسس بھی کیا ہے چنار کا قریب ان تین ہزار چنار کے درخ ڈسٹرک میں ہیں لوگوں سے یہ اپیل ہوگی کہ اس سیزن میں وہ چنار اور بھی لگائیں اور جاگے لگے ہوئے ہیں ان کو بچائیں کہ ہی کی ٹینڈنسی یہ رہتی ہے کہ اس کے نزدیک انسکشن کر کے پھر پرمیشن کے لیے آتے ہیں جو ہم نہیں دیتے ہیں لیکن انہوں جو مکان بنا لیتے ہیں کی ٹری کے نزدیک تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور ہمیں اس اپنے ورسے کو بچائیں مقام جنگلہ ترفاوز انتناک کس اچھے بلسمنز اکھے سیل سٹال کوئی میں کرنی دیودار تو دوی من کس من ہی دے پلانٹس لکنمز تقسیم آئی کرنے ات موقع سپیٹھے سے ڈی افو انتناک تو رینج آفیسر کٹھار تی موجود ات موقع سپیٹھا ونز پلانٹ تقسیم کرنے مقصد چو ماہولیاتوں کے توازن برقرار تھاونی یا دوران لکن ہنگ لکھ ہے کن زیادہ خوط زیادہ پلانٹس ویبیت تو اس میں ہم نے رکھے ہیں دیودار کے درک بوٹے اور کائل مختلف قسم کے رکھے ہم نے کانیفر یہاں پہ میڈیسنل پلانٹ بھی رکھے ہم نے یہاں پہ سیل کے لیے ایکچویلی ڈپائٹمنٹ کو یہ جو ہے دیودار کا ہے یا کائل کا جو پلانٹ ہم تیار کرتے ہیں یہ تو تقجیباً دو ڈائی سو میں تیار ہوتا ہے مگر ہم نے یہاں لوگوں کے لیے رکھا ہے صرف ساڑھے تیرہ ساڑھے تیرہ روپیہ رکھا ہے اس کا کاسٹ یعنی کہ اس سے کافی فائدہ ملے گا کہ لوگوں کی سوہلت کے لیے ہے تو ون ون بیٹ گارڈ ون بلیج انڈر گرین جینڈ کے ہم نے یہاں پہ یہ پروگرام جو کیا ہے ہمارے پرنسپل چیف کنزر ویٹر جناب ڈاکٹر محید گیرہ دیرکشن کے تحت ہی ہم یہ آج کر رہے ہیں پوری جمع کشمیر میں تو اسے لوگوں کو کافی فائدہ ملے گا کیونکہ یہ آوٹسائیڈ دا فائرسٹ جو یہ پلانٹیشن ہو رہی ہے تو اسے لوگوں کو کافی فائدہ ہمیں ہمارا مقصد ہے فائرسٹ کا کہ پورے جمع کشمیر کو گرین بنانا ہے تو اسی لئے ہم نے یہ سہلیت رکھی ہے آج جہاں پہ میرے ساتھ ہے رینج آفیسر کٹھار میرے ساتھ ہیں چیئرمن منصف کامسل آشاب الانتیاز صاحب اور میرے ساتھ ہیں اس وقت ریٹائر فائرسٹر مقبول صاحب بھی میرے رائٹ میں کھڑا ہے تو ہم نے آج جو سہل یہاں پہ ہو رہی ہے تو شکر خبر نامانتو وچھو پروگرام پانچ کا پنچ میں دیو اجازت خدا ہے سوال